بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویور سب سب کیسے ہیں امیدہ اللہ کی کرم سے سب حیر و حریر سے ہوگے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کیلئے ایک نئی ہاپ لے کر رہیے ہاپ میں سنان یعنی کہ نیزہ دیکھنا یا نیزہ کسی کو مارنا تو جو شخص یہ ہاپ دیکھتا ہے ہاپ میں نیزہ دیکھتا ہے تو وہ یہی جاننا چاہتا ہے کہ اس ہاپ کی تبیر کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو ہاپ کی تبیر ہمیشہ سچی بتانی چاہیے جو علماء کرام نے بیان کی ہوئی ہے اور یہاں پر جو ہواب میں نیزہ دیکھنا کی جو تبیر ہے جو علماء کرام نے بیان کی ہے تو آپ کے سامنے پڑھ کر دکھاؤں گی تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جلدی سے جا کر سبکرائب کر دے ساتھ بیل ایکن کا نشان ہے اسے بھی ضرور پیس کر دے تانکہ میری آنے والی حقیقی اور سچی ہاپ کی تبیرین اس کا نارڈی پیشن آپ تک آسانی سے بہن سکے بڑھتے ہیں آج کی اپنی ایک نئی ہاپ کی جنہ ہواب میں سنان سنان جو کہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور نیزہ اردو زبان کا لفظ ہے اور بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی جانب ہواب میں نیزہ دیکھنا کی کیا تبیر ہے حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ دشمن کے جسم پر نیزہ مارا اور اس کو گرا دیا ہے اگر کوئی شخص حب میں دیکھتا ہے کہ دشمن کے جسم پر اس نے نیزہ مارا اس کو گرا دیا ہے دلیل ہے کہ دشمن پر گالی بائے گا اور اس کو دلیل سے قائل کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا نیزہ ٹوٹ گیا یا زائن ہو گیا ہے تو اس کی بھی طویل پہلے ہواب کے برحلاف ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر اس کے پاس فلادی نیزہ چمکدار ہے دلیل ہے کہ ولایت پائے گا اور اگر اہلِ ولایت سے ورنہ بزرگی اور منفط پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے نیزے کو زنگ لگا ہوا ہے دلیل ہے کہ اس کو تھوڑا نفع حاصل ہوگا اب یہاں پر حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہواب میں نیزے کا دیکھنا چھے وجہ پر ہیں اچھا جو شخص یہاں پر یہ ہواب دیکھتا ہے ہواب میں نیزہ دیکھتا ہے تو اگر اس کی ہواب کی تبیر اسے یہاں اگر میں پڑھ رہی ہوں اگر اسے یہاں نہیں دکھائی دی یا اسے یہاں نہیں ملی ہے تو حضرت جعفر صادق نے انہیں وجہ بھی بتا دی ہے کہ اس کا دیکھنا چھے وجہ پر ہیں ہواب میں نیزہ دیکھنا کی اور اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کے دلیل ہے دوسری اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ولایت ہے اور تیسری ہے درازی عمر ہے اور چوتھی اس کی فتح ہے اور پانچوی ریاست ہے اور اس کی چھٹی ہے قیمت نیزہ کے مطابق نفع تو آج کی جو آپ کی طبیعتی یہاں تک تھی پڑھتے ہوئے کسی بھی چیز کی کہیں سے کسی لائن میں مجھ سے مسٹیک ہو گیا تو مافی کی مستقی ہوں اصل میں میں نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے موبائل ہیل جانے کی وجہ سے کیمرا ہیل کسی لفظ میں کوئی گلتی ہوگی تو اس کے لیے مافی کی مستقی ہوں اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ